خوش آمدید اس ویڈیو میں آپ سے ذہنِ آزمائش جرنل نولیج کی سوالات پوچھے جائیں گے تو چلیے ویڈیو کا آخاز کرتے ہیں آج کا سوال نمبر ایک پاکستان کا قومی درخت کون سا ہے؟ جی ہاں دوستو پاکستان کا قومی درخت کون سا ہے؟ جواب ہے اس کا دیو دار سوال نمبر دو کچھا قلعہ کہاں واقع ہے؟ جی ہاں دوستو کچھا قلعہ کہاں واقع ہے؟ جواب ہے اس کا حیدر آباد میں سوال نمبر تین پاکستان میں پشت و زبان کتنے فیصد بولی جاتی ہے؟ دوستو اگر آپ کو جواب پہلے سے معلوم ہے تو کمٹ باکس میں لازمی لکھئے گا جواب ہے اس کا آٹھ فیصد سوال نمبر چار مسلم لیگ کا پہلا بقائدہ اجلاس کب ہوا؟ جی ہاں دوستو مسلم لیگ کا پہلا بقائدہ اجلاس کب ہوا؟ جواب ہے اس کا دسمبر انیس سو سات میں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانے سوال نمبر پانچ سائمن کمیشن ریپورٹ کب شائع ہوئی؟ جی ہاں دوستو سائمن کمیشن ریپورٹ کب شائع ہوئی؟ جواب ہے اس کا انیس سو تیس میں سوال نمبر چھے وہ کون سی جگہ ہے جہاں جاتے تو بیس لوگ ہیں لیکن واپس اکیس لوگ آتے ہیں دوستو اگر آپ کو جواب کے لیے زیادہ وقت ترکار ہو تو آپ کیوں روک بھی سکتے ہیں؟ جواب ہے اس کا بارات میں سوال نمبر سات کس جانور کا دل سر میں ہوتا ہے؟ جی ہاں دوستو کس جانور کا دل سر میں ہوتا ہے؟ جواب ہے اس کا چھینگہ سوال نمبر آٹھ کون سی چیز بغیر پہروں کے تیزی سے دوڑتی ہے؟ جی ہاں دوستو کون سی چیز بغیر پہروں کے تیزی سے دوڑتی ہے؟ جواب ہے اس کا سانپ سوال نمبر نو جواب ہے اس کا عمر جواب ہے اس کا عمر سوال نمبر دس کس جگہ ہم گیارہ میں دو ملائیں تو ایک بن جاتا ہے؟ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں جواب ہے اس کا کھڑی سوال نمبر گیارہ قرارداد پاکستان سب سے پہلے کس نے پیش کی؟ جواب ہے اس کا فضل الحق نے سوال نمبر بارہ سوال نمبر بارہ حاکساروں پر حکومتی تشدد کب کیے گئے؟ جواب ہے اس کا مارچ انیس سو چھالیس میں سوال نمبر تیرہ بطور صدر پاکستان کی طویل ترین مدت کس کے پاس تھی؟ دوستو اگر آپ کو جواب پہلے سے معلوم ہے تو کمٹ باکس میں لازمی لکھئے گا جواب ہے اس کا زیاہ الحق نے سوال نمبر چودہ پاکستان کی سب سے بلند امارت کون سی ہے؟ جیہاں دوستو پاکستان کی سب سے بلند امارت کون سی ہے؟ جواب ہے اس کا ایم سی بی ٹاور کراچی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانے سوال نمبر پندرہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے پہلے پاکستانی چہرمین کون تھے؟ جواب ہے اس کا احسان مانی سوال نمبر سولہ کس ملک کی سڑکیں نیلے رنگ کی ہیں؟ دوستو اگر آپ کو جواب کیلئے زیادہ وقت ترکار ہو تو آپ ویڈیو روک بھی سکتے ہیں؟ جواب ہے اس کا قطر سوال نمبر سترہ کس چیز کو خریدیں تو کالی استعمال کریں تو لال اور پھینکیں تو گرین رنگ کی ہو جاتی ہے؟ جواب ہے اس کا چار کول سوال نمبر اٹھارہ بھوت یا جن کس کمرے میں نہیں جاتے؟ جیہاں دوستو بھوت یا جن کس کمرے میں نہیں جاتے؟ جواب ہے اس کا لیونگ روم میں سوال نمبر انیس کونسی چیز جتنی زیادہ ہو اتنی کم نظر آتی ہے؟ جواب ہے اس کا دھند سوال نمبر بیس کونسی چیز خود نہیں دیکھ سکتی لیکن دوسروں کو راستہ دکھاتی ہے؟ جیہاں دوستو کونسی چیز خود نہیں دیکھ سکتی لیکن دوسروں کو راستہ دکھاتی ہے؟ جواب ہے اس کا لاتھی سوال نمبر اکیس پرنس ویلیم کو کب قتل کیا گیا؟ جیہاں دوستو پرنس ویلیم کو کب قتل کیا گیا؟ جواب ہے اس کا دس جولائی پندرہ سو چوراسی کو سوال نمبر بائیس کیمرون کس بریعظم میں واقع ہے؟ جیہاں دوستو کیمرون کس بریعظم میں واقع ہے؟ جواب ہے اس کا افریقہ میں سوال نمبر اکیس اردن کب آزاد ہوا؟ دوستو اگر آپ کو جواب پہلے سے معلوم ہے تو کمٹ باکس میں لازمی لکھئے گا جواب ہے اس کا پچیس مئی انیس سو چھالیس کو سوال نمبر چوبیس سودان کی پارلیمنٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اس کا ابوری اسمبلی سوال نمبر پچیس سپین میں کس طرز کی حکومت قائم ہے؟ جیہاں دوستو سپین میں کس طرز کی حکومت قائم ہے؟ جواب ہے اس کا آئینی حکومت سوال نمبر چوبیس کونسی چیز ایک آنکھ ہونے کے باوجود بھی نہیں دیکھ سکتی؟ دوستو اگر آپ کو جواب کیلئے زیادہ وقت درکار ہو تو آپ ویڈیو روک بھی سکتے ہیں؟ جواب ہے اس کا سوئی سوال نمبر ستائیس وہ کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے بچے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں؟ جیہاں دوستو وہ کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے بچے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں؟ جواب ہے اس کا آم سوال نمبر اٹھائیس کون سا جانور پتھر شوق سے کھاتا ہے؟ جواب ہے اس کا مگر مچ سوال نمبر اٹھائیس کون سی چیز نظر تو سبز آتی ہے لیکن اس کا رنگ لال ہوتا ہے؟ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈسا فیس بک پر ضرور شیئر کریں؟ جواب ہے اس کا مہندی سوال نمبر تیس سوال نمبر تیس شہد کی مکھی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ جیہاں دوستو شہد کی مکھی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ جواب ہے اس کا آٹھ آنکھیں شہد کی مکھی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ شہد کی مکھی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ جاں پر آنکھیں ہوتی ہیں؟ جاں پر آنکھیں ہوتی ہیں؟ شہد کی مکھی کی بہترین جاں پر آنکھیں ہوتی ہیں؟